پہلا ایکسپشن ہے مائنر غرر مائنر غرر کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر انڈا خرید رہے ہیں اب انڈا انڈا انڈر سے کیسا ہے؟ اچھا ہے، خراب ہے، کلیر نہیں ہے لیکن ایک مائنر انسرٹینٹی ہے ایک مائنر قسم کی انسرٹینٹی ہے تو یہ چیز کے اندر گنجائش ہے مائنر چیز میں شریعت نے ایسا نہیں کہا کہ انڈا بھی بالکل سکینر سے اندر سے بتاؤ سب سید تو ہی ہم لوگ لیں گے ویسی طائب کا ہمیں تکلیف نہیں دی گئی اسی طرح کسی نے ایک جگہ لیا بھاڑے پر ایک مہینے کے بھاڑے پر لیا اب اسلامی شریعت میں جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے مہینہ 29 دیس کا بھی ہوتا ہے 30 دیس کا بھی ہوتا ہے اب اس میں کسی نے لیا ایک مہینے کے لیے وہ مہینہ 29 دیس کا نکلا یا 30 دیس کا نکلا تھوڑی تو انسرٹینٹی ہے تو یہاں پر مائنر قسم کی جو انسرٹینٹی ہے وہ معاف ہے اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے اس چیز کے تعلق سے مائنر قسم کی انسرٹینٹی اس کے ہم ایک مثال دیکھیں گے کہ اس زمانے میں پانی کا مشکیزہ ہے اس میں سے کوئی پانی پی رہا ہے کوئی ہو سکتا ہے زیادہ پیئے گا کم پیئے گا اس کا پیمنٹ کر کے پی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح آج کے زمانے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہے 500 روپیز دو unlimited تھالی یا unlimited کھانا جنرلی علماء نے فتوہ یہ دیا ہے جو سعودی کی بھی سینئر کمیٹی آف سکولرز کا فتوہ یہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جنرلی ایک ایڈیا میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کتنا کھاتے ہیں کہ بھئی بامبے میں معلوم ہے ایک آدمی کیا رینج میں کھائے گا اتنے سے اتنے میں کھائے گا تو وہ رینج میں ہے تو وہ حساب سے ایک مائنر انسرٹینٹی میں گینے ہیں لیکن ایک آدمی کو معلوم ہے میں تو بہت زیادہ کھاتا ہوں اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ زیادہ کھاتا ہے اب وہ جب جائے گا ایسے unlimited food offer میں تو شکہ فتوہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو زیادہ کھاتا ہے اس کو جا کے پہلے سے بولنا پڑے گا کہ میں زیادہ کھاتا ہوں سوچ سمجھ کے مجھے offer کرو نہیں تو میں پے کروں گا پڑ ڈش کا میں اتنا دے کر وہ کھاؤ گا تو وہ سیف ہے کیونکہ وہ وہ major uncertainty ہو جائے گی وہ major بات ہو جائے گی minor نہیں ہوگی نہیں تو جو normal لوگ ہیں وہ کتنے سے کتنے کے range میں کھاتے وہ حساب سے ان کا estimate ہوتا ہے کچھ علماء نے اس بارے میں ایسے unlimited food offers کو جو food buffet unlimited food buffet وغیرہ systems کو غلط بھی کہا ہے کچھ سم علماء نے لیکن جو major بڑے علماء ہیں انہوں نے اس کی گجائش دی ہے لیکن اس کے اندر exception وہ آدمی کو نکال دیا بار جو کچھ زیادہ کھاتا ہے مجبوری کیا مطلب مثال بتاتا مجبوری کے اندر building خرید رہے ہیں building میں flat خرید رہے ہیں building کا foundation اندر سے کیسا ہے clear نہیں ہے اب یہ مجبوری ہے کہ flat لے رہے ہیں تو foundation clear معلوم پڑے ہو تو building کھڑی ہو تو کبھی اللہ نہ کرے کچھ ہوگا تو معلوم پڑے گا کہ کیسی تھی تو یہ ایک uncertainty ہے لیکن یہ مجبوری والی uncertainty ہے تو ایک exception استثناء پہلی ہے minor uncertainty معاف ہے دوسرا مجبوری والی uncertainty معاف ہے تیسرا جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا جسے کہتے ہیں اتابے اتابے انڈر میں ایک بڑی چیز کے انڈر میں چھوٹا قاعدہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص حج کے لئے گیا حج بدل کی مثال حج بدل کے اندر وہ کسی اور کے لئے حج کر رہا ہے اس کے اندر وہ دو رکعہ نماز بھی پڑے گا کسی اور کی طرف سے ہوگی وہ دو رکعہ نماز لیکن کوئی شخص اس کو دلیل بنا کر کسی اور کی طرف سے نماز پڑھنا تو شروع نہیں کر سکتا کہ میں زور کی نماز اس کی طرف سے پڑھ رہا ہوں اور سر کی نماز پڑھ رہا ہوں وہ تو صحیح نہیں ہے تو اسی چیز کے تحت جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہوتی ہے جو انڈر میں ہوتی ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو آپ لوگ جواب دیجئے مان لیجئے کہ اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ بیچنا جائز ہے انڈون ہے نا لیکن وہ اونٹنی ہی کسی نے بیچ دیا اور ساتھ میں بچہ بھی اندر گیا تو اب یہاں پر وہ بچہ اندر سے جا رہا ہے جو انسرٹینٹی ہے لیکن وہ صرف بچے کو بیچنا نا جائز ہوتا اونٹنی کو بیچ رہے ہیں تو جائز ہے اسی طرح بکری کے تھن میں دودھ ہے اب وہ جتنا بھی دودھ نکلے گا میں بیچ رہا ہوں کتنا بھی دودھ نکلے گا سو روپے میں بیچ رہا ہوں خریدنا ہے جائز ہے نا جائز ہے کیوں نا جائز ہے کم نکلے کم نکلے زیادہ نکلے کیا معلوم لیکن کوئی بکری بیچ رہا ہے اس کے تھن میں دودھ بھی ساتھ میں جا رہا ہے تو وہ میجر کے انڈر میں مائنر ہے میجر کے انڈر میں مائنر ہے جیسے مثال کے طور پر ہچ ٹور کے لئے جاتے ہیں تو ہچ ٹور کا پیکیج ہوتا ہے اب ہچ ٹور کے لئے جاتے ہیں تو اس میں کھانا بھی ملتا ہے اور اس میں یہ زیادہ کھانے والے ہمارے بھائی وہاں گئے ہوئے ہیں تو اب وہ کھانے کا تھوڑی بکری ہے وہ تو ہچ ٹور ہے اب وہ زیادہ بھی کھا ہے تو وہ میجر کے انڈر میں نہیں ہے وہ اس کے انڈر میں آ رہا ہے سمجھے آپ تو یہ دو ایکسپشنز ہو گئے ہیں تیسرا ایکسپشن تیسری استثناء غرر کے قائدے میں باقی سب جگہ پہ اپلائیڈ ہے ان جگہ پہ نہیں اپلائیڈ ہے ہم نے دیکھے نا کہ یہ قائدہ نارملی اپلائی ہوتا ہے ہر چیز میں ہم نے مثال دیکھی انشورنس کی میسٹری گفٹ انسائٹ کی اور بھی مثالیں ہیں ہاں لوٹری تو اب کاؤس وہ تو کلیر کٹ گیملنگ ہم آگے آتے ہیں تیسرا استثناء پہلا ایکسپشن کیا تھا مائنر غرر امام نووی نے کہا بل اتفاق بل اجما میجر غرر جو بڑا غرر ہے وہ حرام ہے بل اتفاق مائنر غرر حلال ہے اب جو دونوں کے درمیان میں ہے اس کے تعلق سے دیکھا آئے گا کہ وہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ایکسپشن تھا مائنر غرر سیکھنڈ ایکسپشن کیا ہے میجر بڑے چیز کے انڈر میں چھوٹی چیز جو انڈر میں آ رہی ہے اور تیسرا ایکسپشن تیسری استثناء یہ ہے سرویسز مثال کے طور پر کسی نے جوب پہ رکھا اب جوب کرنے گئے تو وہ زیادہ کام کرا رہا ہے کم کام کرا رہا ہے کوئی مہینے میں زیادہ کرایا ہے کوئی مہینے میں کم کرایا ہے یہ سرویسز ہے اس کے اندر انسرٹینٹی ہوئی تو وہ چلتی ہے جیسے مثال اس کی لیجئے انلیمٹیڈ انٹرنیٹ کہ انٹرنیٹ کا پیکج لیے اب کوئی ہے جو دن پھر لگایا ہے کوئی ہے جو مہینے میں دو چار بار جاتا ہے انلیمٹیڈ اسی طرح انلیمٹیڈ جیم میمبر شکل کہ کوئی ہے جو صبح شا ماں آکھ ایکسرسائز کر رہا ہے اور کوئی ہے جو ہفتے بھر تک نہیں دکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے سرویسز کے اندر ایکسپشن ہے سرویسز میں تو یہ تین استثنائی شکلیں ہمیں مل رہی ہیں باقی اس کے علاوہ جنرلی غرر کا قائدہ اپلائی کیا جائے گا انسٹرنیٹی نہیں ہونی چاہیے کیوں تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو کسی کے اوپر نائنصافی نہ ہو یہ برادرہوڈ کی جو فیلنگز ہے ایک دوسری کی وہ خراب نہ ہو جائے تو ہم نے یہ چیز دیکھی یہ ہم نے غرر کا قائدہ بھی دیکھ لیا